علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دار السلام سٹوڈیو ہے اس بار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حدیث سیریز حدیث سیریز کا چوتھا حصہ خبر واحد حجت ہے اب میں تعدد ترک کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں بیان کرتا ہوں تعدد ترک کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں متواترہ یعنی خبر متواتف اور آہاد یعنی خبر واحد متواترہ ان آہدیث کو کہتے ہیں جنہیں ہر دور میں یعنی سنک کے آغاز وست اور آخر میں اتنی بڑی تعداد میں روایت کیا ہو کہ ان کی تقریب اور انکار پر متفق ہونا ممکن نہ ہو حدیث متواتر میں ہر طبقے کے راویوں کی کم از کم تعداد کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے لیکن راجح قول یہ ہے کہ ہر دور میں کم از کم دس رامیوں کا ہونا ضروری ہے آگے حدیث متواتر کی دو قسمیں ہیں متواتر لفظی اور متواتر معنی متواتر لفظی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہوتے ہیں اس کی مثال بھی سن لیں صحیح بخاری کی حدیث ہے جس نے مجھ پر جان بوچ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے گئے اس حدیث کو ستر سے زائد صحابہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اسی طرح موزوں پر مسحہ کی حدیث بھی متواتر ہے اب متواتر معنوی کے بارے میں سنیئے متواتر معنوی وہ حدیث ہے جس کے معانی تو متواتر ہوں لیکن الفاظ میں تواتر نہ پایا جاتا ہو مثلا رفع الیدین فی الدعا یعنی دعا کے لئے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا اس بارے میں کئی احادیث ہیں لیکن ان کے الفاظ مختلف ہیں ان تمام احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اخبار آہاد کے مقابلے میں اخبار متواتر کی تعداد بہت کم ہے متواتر آہادیث کو چند ایک کتابوں میں جمع کر دیا گیا ہے ان میں قابل ذکر یہ ہے نمبر ایک الازہار المتناسرہ فی الاخبار المتواترہ اس کے مسننف علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نمبر دو قطف الازہار اس کے مسننف بھی علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نمبر دین نظم المتناسر من الحدیث المتواترہ اس کے مسننف علامہ محمد بن جعفر القطانی رحمہ اللہ ہے اب میں وضاحت کروں گا اخبار آہاد کی اخبار آہاد ان حدیثوں کو کہتے ہیں جو متواتر آہادیث کی شرائط پر پوری نہ اترتی ہوں یعنی کسی دور میں ان آہادیث کے راویوں کی تعداد دس سے کم ہو جاتی ہو اخبار آہاد کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک حدیث مشہود ہو یعنی وہ حدیث جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں تین سے نو تک ہو نمبر دو حدیث عزیز وہ حدیث جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں صرف دو ہو نمبر تین حدیث غریب وہ حدیث جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں صرف ایک ہو اس سلسلے میں سب سے پہلے حدیث مشہور کی تعریف کی جاتی ہے علم حدیث کی استلاح میں مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سنت کے ہر طبقے میں کم سے کم تین یا زیادہ سے زیادہ نو راوی ہوں مثلا ایک حدیث ہے ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا اللہ تعالی علم کو چھین کر کر قبض نہیں کرے گا اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین صحابہ نے روایت کیا ہے پھر تین صحابہ سے تین تابعین نے روایت کیا ہے پھر تین تابعین سے تین طبع تابعین نے روایت کیا ہے پھر تین طبع تابعین سے تین راویوں نے روایت کیا ہے یہ تاریخ کی استلاح کے لحاظ سے مشہور حدیث کی اس کے ساتھ یہ غیر استلاحی مشہور حدیث کی تاریخ بھی سن لیں غیر اسطلاحی مشہور وہ حدیث ہے جو عوام میں یا خواست کے کسی خاص طبقے میں مشہور ہو لیکن اس کا اسطلاحی مشہور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا غیر اسطلاحی مشہور حدیث کی سند ایک بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بلا سند بھی ہو سکتی ہے غیر اسطلاحی مشہور احادیث کی مثالیں یہ ہیں صحیح مسلم کی حدیث سنیے یہ حدیث علماء حدیث میں مشہور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریل اور زکوان کے قبائل پر ایک ماہ تک نمازِ فجر میں رکوع کے بعد دعائے قنود پڑھتے ہوئے بددعا کی دوسری مثال سنیے صحیح بخاری کی یہ حدیث عوام و خواس میں مشہور ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اور مستدرک حاکم کی یہ حدیث فقہہ میں مشہور ہے اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے اور علماء اصول میں مشہور حدیث صحیح ابن حبان کی ملاحظہ فرمائے اس امت کے افراد کی خطائیں بھول اور وہ گناہ جو جبر کے نتیجے میں سادر ہوتے ہیں وہ لکھے نہیں جاتے علماء نحب میں مشہور حدیث یہ ہے ویسے یہ ہے بے سند نعم العبد سحیب لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ سحیب کتنا اچھا بندہ ہے اگر اللہ سے نہ ڈر دا تو گناہ کر دا اخبارِ آہاد کی دوسری قسم حدیثِ عزیز ہے علمِ حدیث کی اسطلاح میں عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سندوں میں ہر طبقے میں کم از کم دو راوی پائے جائے ہیں مثال کے طور پر سحی بخاری کی یہ حدیث دو صحابیوں سیدنا انس اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہما سے بوایت ہوئی ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَقُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد اس کی اولاد اور دیگر تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں دو مختلف طابعین نے اور دونوں طابعین سے دو دو مختلف طبع طابعین نے اور ان سے آگے بے شمار لوگوں نے روایت کیا ہے لیکن چونکہ ہر دور میں کم از کم راویوں کی تعداد لازمان تو ہے اس لیے یہ حدیث حدیث عزیز کہلائے کی اکبار احاد کی تیسری قسم حدیث غریب ہیں علم حدیث کی اسطلاح میں غریب حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند کے مختلف طبقات میں سے کسی طبقے میں صرف ایک ہی راوی پایا جاتا ہو اگرچہ دوسرے طبقوں میں ایک سے زیادہ راوی پایا جائے حدیث غریب کو حدیث مفرد بھی کہا جاتا ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں نمبر ایک غریب مطلق غریب مطلق وہ حدیث ہے جس کی اصل سند ہی میں غرابت ہو یعنی وہ حدیث جسے صرف ایک صحابی روایت کر رہے ہیں مثلاً صحیح بخاری کی حدیث ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس حدیث کے راوی صرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں نمبر دو غریب نصبی غریب نصبی وہ حدیث ہے جس کے آغاز میں نہیں بلکہ ترمیان میں غرابت پائی جائے اور صرف ایک راوی پائے جائے مثلاً صحیح بخاری کی حدیث ہے اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن میں مکہ میں اس حالت میں داخل ہوئے کہ آپ کے سر پر خوض تھی یہ حدیث سیدنا عناس رضی اللہ عنہ سے روایت ہوئی ہے لیکن امام زہری رحمہ اللہ سے اس کو صرف اور صرف امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے یعنی مالک عن الزہری عن اناس ابن مالک اس لیے یہ غریب ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خبر واحد کی حجیت کو تسلیم نہیں کرتے میں مولانا عبد الرحمن سے عرض کروں گا کہ وہ دلائل سے ثابت کریں کہ خبر واحد حجت ہے جی ضرور میں عرض کرتا ہوں بعض لوگ خبر واحد کو حجت تسلیم نہیں کرتے ان کا کہنا ہے کہ خبر واحد کا درجہ خبر متواتر کی طرح نہیں ہے لہٰذا یہ حجت نہیں اور ویسے بھی خبر واحد زند یعنی گمان کا فائدہ دیتی ہے اور مہا زند کی بنیاد پر احادیث کو حجت نہیں مانا جا سکتا اس نظریہ کے حامل اپنے اس دابے کو ثابت کرنے کے لیے چند دلائل بھی پیش کرتے ہیں چنانچہ میں سب سے پہلے قرآن مجید سے پھر احادیث رسول سے اور اس کے بعد خلفہ اربا اہل بیت اور آن صحابہ سے خبر واحد کی حجیت کا ثبوت ذکر کروں گا اس کے علاوہ تابعین تبہ تابعین محدثین اور کبار علماء کے اقوال کی روشنی میں خبر واحد کی حجیت کا ثبوت فراہم کروں گا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے قرآن کریم کی سورت الحجرات آیت 6 میں ارشاد الہی ہے اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کروں گا تاکہ کبھی کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچاؤ اس آیت میں فاسق کی خبر یعنی خبر واحد کو قبول کرنے کے بارے میں جملہ شرائط و صفات کی تحقیق اور چھان بھی ان کا حکم دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر راوی فاسق ہو اور تحقیق کے بعد اس کی خبر غلط ثابت ہو تو وہ خبر غرط کر دی جائے گی لیکن اگر راوی سقہ اور عادل ہو تو اس کی خبر بغیر کسی تحقیق کے قابل اعتبار سمجھ جائے گی چونکہ اس آیت میں راویوں کی تعداد کا کوئی لحاظ مذکور نہیں ہے اس لئے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ خبر واحد کو قبول کیا جائے گا اور توقف کی ضرورت نہ ہوگی اگر ایک آدمی کی خبر سے علم کا فائدہ حاصل نہ ہوتا تو اللہ تعالی علم حاصل ہونے تک توقف کا حکم دیتا اس آیت کے پیش نظر ہی محدثین کرام نے احادیث کے راویوں کے احوال و سیر کی اس حد تک تحقیق کو تدوین کی ہے جس حد تک اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ انسانوں کے بس میں تھا محدثین کی انہی بےمثال تحقیقات سے اسماع و رجال جیسا عظیم المرتبت اور لاسانی فن مارز وجود میں آسکا ہے اسی طرح سورت توبہ آیت 122 میں اللہ تعالی کا فرمان ہے فلولا نفر من كل فرقت منہم طائفت لیتفقہو فی الدین ولینزروا قومہم ولینزروا قومہم اذا رجعو الیہم لعلہم یحزرون پھر ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا تاکہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس جائیں تو انہیں خبردار کریں تاکہ وہ پیچھے والے بھی اللہ سے گریں عربی لغت میں طائفہ کا اطلاع ایک فرد باز دو چار افراد اور گروہ سب کے لیے یقصان طور پر ہوتا ہے چنانچہ آیت 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 یعنی اور مومنوں میں سے ایک طائفہ کو ان دونوں کی سزا پر حاضر ہونا چاہیے کی تفسیر میں مسند اب بن حمید میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منطول ہے الطائفہ تو رجل فسائدن کہ طائفہ کا لفظ ایک شخص اور زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے اور المختار من السحاہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے منطول ہے کہ ایک یا اس سے زیادہ کو طائفہ کہتے ہیں اسی طرح سورہ حجرات کی آیت نو میں ہے اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان کے درمیان سلحہ کرا دے رہا ہے اس آیت میں طائفہ سے دو افراد اور گروہ دونوں مراد ہیں چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر دو شخص باہم لڑ پڑے تو وہ بھی اس آیت کے معنی میں داخل ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے الرسالہ میں اور ان سے پہلے مجاہد رحمہ اللہ نے اس آیت سے خبر واحد کی حجیت پر استدلال کیا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لفظ طائفہ کی شرح میں بیان کرتے ہیں لفظ طائفہ سے برار ایک فرق یا اس سے اوپر اشخاص ہیں اس کے لئے کوئی معین تعداد مقرر نہیں ہے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نخی اور مجاہد وغیرہ سے منقول ہے جیسا کہ سالبی وغیرہ نے بیان کیا ہے عطا اکرمہ اور زید رحمت اللہ علیہم سے منقول ہے کہ طائفہ سے چار افراد مراد ہیں امام راغب کا قول ہے کہ لفظ طائفہ سے مراد جمع ہے جس کا واحد طائف ہے اس سے واحد مراد دینا بھی درست ہے جس طرح کے لفظ رابی اور اللامہ واحد اور جمع دونوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں اسی طرح اس سے جمع مراد لینا اور واحد پر اس کا اطلاع کرنا دونوں درست ہیں ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ طائفہ یعنی ایک فرق کی بات دینی اعتبار سے قوم کو عذاب طلبی سے درانے کے لئے اسی وقت متبر ہو سکتی ہے جبکہ خبر واحد حجت ہو کیونکہ اگر طائفہ کا اطلاع رجلوں یعنی ایک آدمی پر نہ ہو تو دو آدمیوں کی لڑائی میں صلح کرانا اس آیت سے ثابت نہ ہو سکے گا بعض ایمہ نے سورة المائدہ آیت سڑھ سڑھ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد آتا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر آپ کے رد کی جانت سے نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے سے یوں دلیل ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لئے رسول بنایا گیا تھا اور ان سب کو تبلیغ کرنا آپ پر واجب کیا گیا تھا پس اگر خبر واحد غیر مقبول ہوتی تو تمام انسانوں سے بزاعت خود خطاب فرمانے کی دشواری کے پیش نظر شریعت کی تبلیغ کا فریضہ ناممکن العمل ہو جاتا اسی طرح تمام انسانوں تک تواتر کی تعداد میں قاسدوں کو بھیجنا بھی ناممکن تھا یہ مسئلہ ٹھیک ہے اور اس چیز سے مناسب ہے جس سے امام شافعی رحمہ اللہ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے دلیل پکڑی ہے سورہ آل عمران آیت 187 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے آہد دیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے علامہ علی بن محمد بزدوی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں وضاحت ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر آدمی حکم الہی کے بیان کرنے کا مکلف تھا اور حق کو چھپانا اس پر حرام تھا کیونکہ اس بات کے وہ مکلف نہ تھے کہ سب کے سب اجتماعی شکل میں مشرق و مغرب میں تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں چنانچہ اس سے بھی خبر واحد کی حجیت ثابت اور واضح ہوئی 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 اسی طرح سورہ قصص آیت پچیس میں ارشاد باری تعالی ہے شعیب علیہ السلام کی صاحب زادی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری خاطر ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کی اجرت دے اس آیت میں سیدنا شعیب علیہ السلام کا پیغام پہنچانے والی ان کی اکیلی صاحب زادی ہی ہے لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس خبر پر اعتماد کیا چنانچہ اس واقعے سے بھی خبر واحد کی حجیت ثابت ہوئی اسی طرح سورت القصص آیت بیس میں فرمان باری تعالی ہے وَجَاءَ رَجْلٌ مِّنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ يَسْعَاقِ قَالَ يَا مُوسَىٰ اِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجِ ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ آہلِ دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں چنانچہ آپ نکل چلیے اس آیت سے معلوم ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے گھر چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی خبر پر اعتماد نہ کرتے اسی طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کنان سے مصر کے سفر کی تیاری بھی خبر واحد ہی کی بنا پر فرمائی تھی اس وقت کی تفصیل سورہ یوسف میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے ان آیات سے معلوم ہوا کہ خبر واحد پر اعتبار کے بغیر کوئی چارہ اکار نہیں ہے خواہی دینی معاملات ہوں یا دنیا ہوئی لیکن اگر کسی راوی کی روایت میں کوئی شک ہو تو اس کی تحقیق کے لیے دوسرے ذرائع کی چھانبین بھی کی جا سکتی ہے محدثین نے اصول روایت میں بیش تک اسی پہلو کو ملہوز رکھا ہے اب میں آپ کے سامنے آدھ رسالت کے چند ایسے واقعات کا تذکرہ کرتا ہوں جن سے خبر واحد کی حجیت کا اثبات لازم آتا ہے صحیح بقاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اتنے میں ایک آرابی کھڑا ہوا اور عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے مطابق میرا فیصلہ فرما دیجئے پھر اس جھگڑے کا دوسرا فریق بھی کھڑا ہوا اور عرص کیا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے مطابق اس کا فیصلہ فرما دیجئے اور مجھے اصل واقعہ بیان کرنے کی اجازت دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو تو ان میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ میرا بیٹا عجرت پر اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا وہ اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر بیٹھا جب مجھے خبر ملی کہ میرے بیٹے کو سنسار کیا جائے گا تو میں نے اس کو اس کے عوض سو بکریاں اور ایک لونڈی دی پھر میں نے اہلِ علم حضرات سے اس بارے میں پوچھا انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی عورت کو سنسار کیا جائے گا اور میرے بیٹے کو سو کھوڑے لگیں گے اور ایک سال کے لیے جلاوطن کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ضرور فیصلہ کروں گا چنانچہ وہ لونڈی اور بکریاں تجھ کو واپس دی جائیں گی اور تیرے بیٹے کو سو کھوڑے لگیں گے اور اسے ایک سال کے لیے جلاوطن بھی کیا جائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انیس اسلمی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھ گچھ کرو اگر وہ زنا کا اعتراف کرے تو اس کو سنگسار کر دینا چنانچہ جب اس عورت نے اعتراف جرم کر لیا تو اسے سنگسار کر دیا گیا اس حدیث سے ایک شخص کے قول اور اعتراف کا حجت ہونا ثابت ہوا امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب الرسالہ میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اطراف و اکناف میں امال و حکام معمور فرمائے جو اکیلے ہی تھے ہم سب ان کے ناموں اور مقامات سے بہت بھی واقف ہیں پس آپ نے قیس بن عاصم زبرقان بن بد اور ابن نویرہ کو ان کے اپنے اپنے قبائلی علاقوں میں ان کی سچائی کی شہرت کے باعث بھیجا تھا جب آپ کی خدمت میں بہرین کا وقت آیا تو آپ نے ان کے ساتھ ابان بن سعید بن عاص کو اور معاز بن جبل کو یمن کے جانب اہل یمن کے درمیان ان کے مقام اور سچائی کی شہرت کے باعث بھیجا تھا اور ان سب امال کو حکم دیا تھا کہ جن علاقوں میں انہیں معمور کیا گیا ہے وہاں جا کر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے فرض کردہ احکام بتائیں اللہ کے اطاعت بزار بندوں کی مدد سے اللہ کے نافرمان لوگوں سے قتال کرے اور جو کچھ اللہ نے ان پر ادا کرنا واجب کیا ہے وہ ان سے حصول کر کرے چنانچہ ان امال نے اس حکم نبوی کی تعمیر کی مگر ہمیں علم نہیں کہ جن لوگوں تک ان اہلِ صدق نے یہ احکام پہنچائے ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ اعتراض کیا ہو کہ آپ حضرات اکیلے ہیں اس لئے ہم آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے اور نہ آپ کو ہم سے کچھ لینا چاہیے کیونکہ یہ باتیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنی ہیں ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطراف ملک میں جو لوگ اپنی سچائی کے باعث مشہور تھے انہیں بحیثیت امال صرف اس لئے بھیجا تھا کہ ان جیسوں کے ذریعے سے ان علاقوں کے لوگوں پر خجت قائم کی جائے تاریخ شاہد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمرہ میں سیسے سیسے عطاب بن عسید کو مکت المکرمہ پر عثمان بن عبیل آس کو طائف پر علا بن حضرمی کو بہرین پر عمر بن آس کو امان پر ابو سفیان بن حرب کو نجران سنعہ اور تمام جبال یمن پر پھر ان کے بیٹے شہراؤ فیروز مہاجر بن عبی امیہ اور عبان بن سعید بن آس کو مقرر کیا تھا نیز ابو موسیٰ کو سواحل پر معاز بن جبل کو جند اور ان کے نواہی علاقوں پر عمر بن سعید بن آس کو وادی القرآ پر یزید بن عبی سفیان کو تیمہ پر اور سمامہ بن عسال کو یمامہ پر امیر مقرر فرمایا تھا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو بہرین سے جزیہ وصول کرنے اور عبداللہ بن رواحہ کو خرص خیبر پر مقرر فرمایا تھا رضی اللہ عنہ سیدنا ابو عبیدہ کو اہل نجران کی طرف روانہ فرمانے کے مطالق سحی بخاری میں سیدنا حزیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا تھا لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينًا فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَابْعَثَ أَبَا عُبَيْدَهُ میں تمہارے یہاں ایک امین کو بھیجوں گا جو حقیقی معنوں میں امین ہوگا یہ سن کر تمام صحابہ کو شوق ہوا لیکن آپ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے میں ہمیشہ اسی قاسد کو روانہ فرماتے تھے جہاں کہ لوگ اس کو قول میں سچا تصور کرتے تھے آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک باب یوں مقرر فرمائے باب ما كان يبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الامراء والرسل واحدا بعد واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاملوں اور قاسدوں کو یکے بعد دیگرے بھیجنا ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ خبر واحد موجب عمل ہے اور شرعن اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اگر یہ چیز درست نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف مواقع پر صحابہ اکرام کو تن تنہا روانہ کرنا کوئی مانا نہ رکھا اب پروفیسر زفر اقبال صاحب خلفہ راشدین اور اہل بیعت کے عمل سے خبر واحد کی حجیت کے اس بات کا ذکر کریں گے جی ہاں میں ارز کرتا ہوں خلفہ راشدین میں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خبر واحد کو یقینی طور پر قبول کیا ہے آپ نے کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں کیا اس کی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں اسی طرح جب سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب بہرین کا مال آئے گا تو ہم تمہیں اتنا دیں گے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی اس بات کو بغیر کسی گواہ کے قبول کر کے انہیں اتنا مال انعیت فرمایا تھا امام راضی نے اپنی کتاب المحصول میں روایت نقی کی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دو صحابیوں کے درمیان فیصلہ کیا جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس کے خلاف ہے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خبر پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے فیصلے سے رجوع فرما لیا تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی خبر واحد کا متعدد مواقع پر بلا تردد قبول کرنا منقول ہے مثلا سہی بخاری میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مانے سیدنا سعید بن عبی بقاس رضی اللہ عنہ سے موزوں پر مسا کے متعلق حدیث نبوی دریافتی دونوں نے حدیث نبوی بیان کر دی سیدنا عبداللہ بن عمر نے مزید اتمینان و توسیخ کے خیال سے اس حدیث کے متعلق اپنے والد یعنی عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا آیا مجھ سے سعید نے اس طرح حدیث بیان کی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا جب تمہیں سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت بیان کریں تو مزید توسیخ کے لیے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خبر واحد کا نہ صرف خود اعتبار کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس پر اعتبار کرنے کی تلقین فرما دیتے ہیں سعید بخاری ہی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شام کے سفر پر نکلے لے جب سرق کے مقام پر پہنچے تو ان کو یہ خبر پہنچی کہ شام میں تاؤن کی سخت وبا پھیلی ہوئی ہے یہ سن کر سیدنا عمر نے واپسی کا فیصلہ فرمایا بعض لوگ جو شام جانے پر مسر تھے سیدنا عمر کا یہ فیصلہ سن کر کہنے لگی کیا آپ اللہ کے قضاء و قدر کے فیصلے سے بھاگنا چاہتے ہیں سیدنا عمر نے فرمایا ہم اللہ کے ایک فیصلے سے دوسرے فیصلے کی جانب بھاگنا چاہتے ہیں پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر میں شریک صحابہ سے سوال کیا کہ کیا اس بارے میں کسی کے علم میں کوئی حدیث ہے تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائے جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ کسی سرزمین میں ببا پھیلی ہوئی ہے تو تم اس میں داخل مت ہونا لیکن اگر کسی جگہ ببا پھوٹ پڑے اور تم وہی موجود ہو تو وبا سے بھاگنے کے لیے تم وہاں سے مت نکلنا یہ حدیث سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شام جانے سے اجتناب کیا اور سرر سے لوٹ آئے یہ واقعہ ماہ ربیو الثانی اتھارہ ہجرے کا ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث درحقیقت خبر واحد ہی تھی کیونکہ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو انسار اور مہاجرین موجود تھے ان میں سے کسی کو بھی وہ حدیث معلوم نہ تھی مگر سیدنا عمر نے ان سے اس پر کوئی شہادت طلب کی اور نہ اس پر عمل سے توقف کیا تھا ان کے اعتبار فرمانے کی بابت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پیش آمدہ وبا کے موقع پر صحابہ سے سوال کیا اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی خبر پر اعتبار کرتے ہوئے لوٹ آئے سنن ابی داود میں ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس چیز کے قائل تھے کہ دیت باب کی طرف کے رشتہ داروں کے لیے ہے اور عورت کو اس کے مقتول شہر کی دیت سے ورسے میں کچھ بھی نہ ملے گا یہاں تک کہ انہیں زہاق بن سفیان نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھا تھا کہ اشیم زبابی کی بیوی کو اس کی دیت سے ورسہ دیا جائے یہ خبر واحد سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے سے بلا تردد رجوع فرما لیا تھا سنن ابی داود میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مجنون عورت کو رجم کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ آپ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معلوم ہوا کہ تین اشخاص مرفول قلم ہیں ان میں ایک مجنون ہے تو سیدنا عمر نے حکم دیا کہ اسے رجم نہ کیا جائے امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تم میں سے اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیٹ کے بچے کی دیت کے بارے میں کوئی چیز سنی ہو تو ذکر کرے کرے حمل بن مالک بن نابغہ کھڑے ہوئے اور بیان کیا کہ میں اپنی دو بیویوں کے درمیان تھا کہ اتنے میں ان میں سے ایک حضلیہ عورت نے دوسری عامریہ عورت کو پتھر دے مارا جس سے اس کا حمل ضائع ہو گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا اگر میں یہ حدیث نہ سنتا تو اس کے خلاف یعنی اپنی رائے ہی سے فیصلہ کرتا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے پڑوسی سیدنا اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بلا جھجک قبول کر لینا بھی مشہور ہے ایلا کی ایک طویل حدیث میں مذکور ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور میرا پڑوسی باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے تھے ایک دن وہ حاضر ہوتے اور وہی وغیرہ کی خبر لاکر مجھے بتاتی اور ایک دن میں حاضری دیتا اور آ کر اس کو خبر دیتا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو عراق اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو شام کا معلم بنا کر بھیجا تھا یہ حضرات انفرادی طور پر اپنے اپنے مقامات پر لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے علامہ زہبی رحمہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان نقل کیا ہے جو اہلِ کوفہ کے نام بھیجا گیا تھا کہ میں نے امار بن یاسر کو تمہارے لیے امیر اور حاکم اور عبداللہ بن مسعود کو تمہارے لیے معلم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے خاطر زہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو شام میں اشاعت سنن کے لیے بھیجا تھا اور آپ حکیم الامت کے لقب سے مشہور تھے آدھ فاروقی سے اس طرح کی اور بہت سی مثالیں جمع کی جا سکتی ہیں جن سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صرف ایک صحابی کی خبر کو بلا تردد قبول فرما لیا کرتے تھے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس عمل فاروقی کی سراحت ان الفاظ میں فرمائی ہے ان عمر كان يقبل خبر الشخص الواحد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اکیلے شخص کی خبر کو قبول کرتے تھے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی خبر واحد کو خجت مانتے تھے مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حج کی اقسام میں سے حج تمتوں کے قائل نہ تھے لیکن جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا موطع امام مالک میں مروی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا خیال تھا جس عورت کا شوہر مر جائے تو وہ جہاں چاہے عدد گزار سکتی ہے لیکن جب ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ کی بہن فریعہ بنت مالک رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ پیش کیا کہ میرا شوہر قتل کر دیا گیا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر ہی کے گھر پر عدد گزارنے کا حکم دیا تھا چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس روایت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے مطابق ہی فیصلہ فرمایا سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی خبر واحد کو حجت مانتے تھے حافظ زہبین، اسما بن حکم فرازی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جن آحادیث کو سنا ہے ان میں سے اللہ تعالی نے مجھے جس سے نفع اندوز ہونے کی توفیق بخشی اس میں سے میں نے نفع اٹھایا لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دوسرا شخص مجھے حدیث روایت کرتا تو میں اس سے حلف لیتا تھا پس اگر وہ قسم کھاتا تو میں اس پر یقین کر لیتا تھا لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ معمول محض اتمینان حاصل کرنے کے لئے تھا اس وجہ سے ہر گردہ تھا کہ خبر واحد کو وہ شرح حجت نہ سمجھتے تھے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معمول کے خلاف بعض موقعوں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سقہ عدل راوی کی خبر واحد کو بلا ترتد بغیر حلف کے بھی قبول کر دیا کرتے تھے اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بغیر قسم دیئے سن کر فرمایا تھا ابن عباس نے صحیح کہا ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کے متعلق فرمایا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے صحیح کہا ہے چونکہ سیدنا علی سیدنا مغداد ابن عباس اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صادق القول سمجھتے تھے اس لیے ان سے ان احادیث کے بارے میں حلف نہیں لیا تھا بس معلوم ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اگر رابی کے حفظ و زبط میں شک گزرتا تھا تو اس سے احتیاطاً حلف لیا کرتے تھے اور آپ کا یہ طرز عمل صرف حدیث ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ ہر عام اور اہم معاملے میں بھی اپنے اتبینان قلب کی خاطر ایسا کیا کرتے تھے چنانچہ ابو زہرہ مصری لکھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ تمام معاملات اور شہادتوں میں حلف لیا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اس طرح حلف کے ذریعے خبر پاکیزہ اور قابل اعتماد ہو جاتی ہے خلفہ عربہ کی طرح اہل بیت بھی خبر واحد کو حجت جانتے تھے تمام اہل بیت کے نزدیک خبر واحد کی حجیت کی ایک واضح دلیل یہ واقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے حصے کا مطالبہ کیا ازواج متحرات نے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اپنا حق براست طلب کیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک ہی حدیث سنا کر مطمئن کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم انبیاء کی جماعت ہیں ہمارا کرکہ نہیں بڑھتا جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ یعنی امت کے غربہ کا حق ہے یہ حدیث سن کر سب نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تاریخ کی سیدا فاطمہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اس مطالبے پر شدت سے اسرار کیا تھا بعد میں وہ بھی راضی ہو گئی تھی اور تمام ازواج متحرات بھی گویا تمام اہل بیعت کے نزدیک خبر واحد بالاتفاق لائق استناد تھی پس ثابت ہوا کہ خلافاء راشدین اور تمام اہل بیعت کے نزدیک خبر واحد متفقہ طور پر شرعی حجت تھی اب مولانا عبد الرحمن عام اصحاب رسول اور طابعین کے عمل سے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کریں گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صحابی دوسرے صحابی کی روایت یعنی خبر واحد پر اعتماد کیا کرتا تھا چنانچہ علامہ سخابی رحمہ اللہ سیدنا براب بن عاظم رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں ہم لوگ ہر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنتے تھے کیونکہ ہم لوگ زمین کے کام اور اسی طرح کے دوسرے کاموں میں مجبور رہتے تھے لیکن چونکہ اس وقت کے لوگ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے تھے اس لیے ہم میں سے غیر حاضر رہنے والے حاضر رہنے والے لوگوں سے سن لیتے تھے یعنی ہم اس سماع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے برابر خیال کرتے تھے مصدد آمد میں سیدنا براب بن عاظم رضی اللہ عنہ کی یہ الفاظ مروی ہیں مَا كُلُّ الْحَدِيثِ سَمِعْنَاهُ مِنَ الرَّسُولِ لِسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس قدر حدیثیں ہم تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں وہ ساری کی ساری وہ نہیں ہوتی جو ہم نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے بلکہ بعض روایات ہمیں دوسرے صحابہ کے واسطے سے ملی ہیں لیکن چونکہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث کے معاملے میں غلط بیانی نہیں کرتے اس لیے ان کی صداقت پر اعتماد کر کے ہم آپ سے نقل کرتے ہیں پس معلوم ہوا کہ اہد صحابہ تک خبر واحد کے حجت شرع ہونے کے متعلق سرے سے کوئی اختلاف ہی نہ تھا اس مبارک دور میں خبر واحد سے حجت پکڑنے کی متعدد مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر 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 امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا گیا انہوں نے اسحاب بن عبداللہ بن عبی طلح سے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنانا کہ میں ابو طلح ابو عبیدہ بن جرہ اور عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کو کھجوروں کی شراب پلا رہا تھا کہ ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ شراب حرام ہو گئی ہے ابو طلح رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اٹھ کر شراب کے مٹکوں کو توڑ دیجئے چنانچہ میں نے ایک پتھر مار کر ان کو توڑ دیا امام دار قتنی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سیدنا ابو طلح رضی اللہ عنہ کے پاس عبیدہ بن قعب اور سہیل بن بیزا خجوروں کی شراب پی رہے تھے اور میں پلا رہا تھا وہ اتنی تیز تھی کہ قریب تھا کہ ان کو مدھوش کر دیتی ایک مسلمان آدمی گزرا اور اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں شراب حرام کر دی گئی ہے پھر ابو طلح نے کہا انس جو کچھ برطن میں ہے ہنڈے تو اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھہرو رو ذرا تحقیق کر دی بلکہ صرف ایک ہی آدمی کے کہنے پر انہوں نے کہا اور میں نے وہ انڈے لے لی محدث ابو عبداللہ فرماتے ہیں یہ روایت صبر واحد کے واجب العمل ہونے پر دلالت کرتی ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے امام مالک رحمہ اللہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا کہ لوگ مسجد قبعہ میں نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر اقتلاع دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نادل ہوا ہے اور آپ کو بیت اللہ کی جانب نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یہ سن کر لوگوں نے نئے قبلے کی طرف رخ کر لیا اس وقت لوگ ملک شان کی طرف موکیے ہوئے نماز ادا کر رہے تھے وہ یہ خبر سن کر بیت المقدس سے بھوم کر بیت الحرام کی طرف قبلہ رخ ہو گئے ہیں قبلے کی تبدیلی کے متعلق خبر دینے والے صحابی ابباد بن بشل یا ابن نحیق تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زبردست اختلاف سامنے آیا تھا کہ منصب خلافت کس کو سوپا جائے انصار اس کے زیادہ حق دار ہیں یا مہاجر ہیں انصار یہ کہتے تھے کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے اس نازم موقع پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سقیفہ بنی سعیدہ کے احتمال میں یہ حدیث پیش کی الْعَئِمَّتُ مِنْ قُرَيْش یعنی امام قریش میں سے ہوں گے یہ سن کر نہ کسی نے اختلاف کیا اور نہ اس پر شہادت طلب کی بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جب انصار نے یہ حدیث سنی تو سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا دعویٰ واپس لے لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ناش مبارک کے مقام تدفین کے تائین پر بھی سخت اختلاف ہوا ہوا بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائی وطن مکت المکرمہ میں تدفین کے حامی تھے بعض لوگ مدینہ منورہ میں تدفین چاہتے تھے اور بعض لوگ بیت المقدس میں جہاں دوسرے انبیاء علیہ السلام متفون ہیں جب یہ اختلاف پیدا ہوا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیش کی اللہ تعالیٰ ہر نبی کی روح اسی مقام پر قبض فرماتا ہے جہاں اس کی تدفین اسے پسند ہو اور سنن ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ یہ ہے جو نبی بھی فوت ہوا وہ وہیں دفن ہوا جہاں فوت ہوا بہرحال یہ حدیث سن کر تمام صحابہ نے بغیر کسی گواہ کے طلب کیے اپنے اختلاف کو ختم کر دیا اور آپ کو حجرہ آئیشہ میں دفن کیا دیا جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر مسجد نبوی کو گرا کر وسیع اور مضبوط بنانے پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی من بنار اللہ مسجدن بناللہ لہو بیتاں فی الجنہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا یہ حدیث سن کر تمام معترضین نے اپنی رائے سے رجوع کر دیا تھا ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کے متعلق لکھ کر بھی جو جو نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے لیکن آپ نے اس پر کوئی شہادت طلب نہ کی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع پر لوگ ازواج متحرات اور دیگر علماء اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آمدہ مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا علم حاصل کرتے تھے لیکن ان میں سے کسی نے ان کے علم کو خبر واحد سمجھ کر ناقابل اعتبار نہ جانا تھا چنانچہ ثابت ہوا کہ ازواج متحرات نیز ان سے مسائل دریافت کرنے والے تمام صحابہ کے نزدیک خبر واحد کی حجیت مسلم تھی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض علماء خبر واحد کے مقبول ہونے کی ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ہر صحابی یا تابعی کسی درپیش دینی مسئلے میں دوسرے صاحب علم شخص سے دریافت کرتا تھا چنانچہ اس بارے میں جو بھی حکم صاحب علم کو معلوم ہوتا وہ صائل کو اس سے با خبر کر دیتا تھا مگر ان میں سے کسی نے بھی یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ اس مسئلے کے بارے میں اس نے جو خبر دی ہے اس پر عمل نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور صاحب علم سے بھی بلکہ کافی لوگوں سے اس کی تاقید و تائد حاصل کر لی جائے ان تمام حضرات کا طریقہ تو یہ تھا کہ جو کچھ انہیں علم ہوتا تھا اس سے صائل کو واقعبر کر دیتے تھے اور وہ بھی بلا جھجر جا جا ان اخبار آہاد کے مطابق عمل کیا کر دیتے تھے یہ چیزیں صحابہ اور تابعین کے خبر واحد کے وجوب عمل پر متفق ہونے پر دلالہ کرتی ہیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام صحابہ تابعین تبہ تابعین اور فقہائدین اس دور سے لے کر اثر حاضر تک خبر واحد سے وجوب عمل پر متفق رہے ہیں اس چیز کا انکار یا اعتراض ان میں سے کسی سے بھی نقلن ہم تک نہیں پہنچا ہے ان کے آخری الفاظ یہ ہیں ثابت ہوا کہ خبر واحد کے متعلق ان سب کا مسئلہ وجود عمل کا ہے خلاصہ بہت سے قبل آہد صحابہ کے چند مزید واقعات پیش کرتا ہوں نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ زمین کو کرائے پر دینے کے قائل تھی لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت نقل کرتے ہیں تو وہ ان سے دریافت کرنے کے لیے گئے ہیں نافع بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا جب عبداللہ بن عمر نے ان سے دریافت کیا تو رافع نے بیان کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے تو عبداللہ بن عمر نے زمین کو کرائے پر دینا چھوڑ دیا صاحب کتاب التحقیق نے تقریبا سترہ اٹھارہ صحابہ اکرام کے ناموں کو شمار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ حضرات تن تنہا تبلیغ رسالت اور تعلیم احکام کے لیے بھیجے گئے تھے ان صحابہ نے واحد واحد ہو کر تبلیغ دین کی خدمت انجام دی ہے جو ان کے نزدیک خبر واحد کے حجت ہونے کی واضح دلیل ہے اس سے ثابت ہوا کہ بلا شبہ تمام صحابہ سے خبر واحد پر عمل کرنا ثابت ہے اب پروفیسر زفر اقبال صاحب بتائیں گے کہ محدثین اور کبار علماء کرام بھی خبر واحد سے حجت پکڑتے تھے جی پروفیسر صاحب میں انشاءاللہ تفصیل سے اس بات کو واضح کروں گا علامہ آمدی نے خبر واحد کے متعلق اپنی کتاب الاحکام میں بہت تفصیل سے لکھا ہے اسی طرح امام شعفی رحمہ اللہ نے کتاب الام اور الرسالہ میں الحجہ کے زیر عنوان امام ابن حضم رحمہ اللہ نے الاحکام فی اصول الاحکام میں اور حافظ ابن قیم نے مختصر السبائق المرسلہ علل جحمیت والمعطلہ میں خبر واحد کی حجیت پر نہائیت امدہ مفید اور سیر حاصل بحث کی ہے اور متعدد آیات احادیث اور آثار سے ثابت کیا ہے کہ اخبار آہاد بہرحال قابل اعتماد اور واجب العمل ہیں امام شعفی رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ کسی آیت حدیث یا اجماع کی دلیل سے خبر واحد کی حجیت ثابت کیجئے تو میں نے یہ حدیث پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظہا وعاہا وعداہا فرب حامل فقہ غیر فقیح ورب حامل فقہ الى من ہوا افقہ من اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سنا پھر اسے یاد رکھا اور آگے پہنچایا علم کے بعد حامل فقیح نہیں ہوتے اور بعض لوگ ایسے اشخاص کو علم پہنچاتے ہیں جو ان سے بڑھ کر فقیح ہوتے ہیں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سننے انہیں یاد رکھنے اور ایسے شخص تک پہنچانے کا حکم دیا ہے جو اسے بعد کے لوگوں تک منتقل کرتے ہیں بظاہر جس شخص تک یہ بات پہنچائی جائے گی وہ ایک فرق بھی ہو سکتا ہے اور ایک جماعت بھی اسی طرح وہ بات پہنچانے والا ایک فرق بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ افراد بھی اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخص کو اپنا ارشاد آگے پہنچانے کا حکم دے رہے ہیں جس کی بات دوسروں کے نزدیک واجب التسلیم حجت ہوگا اس کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد آگے پہنچایا جائے گا اس میں یا تو کسی استعمال ہونے والی حلال چیز کا ذکر ہوگا یا کسی حرام چیز کا جس سے روکنا مقصود ہوگا یا شرعی حدود اور اموال کے لیندین کا تذکرہ ہوگا یا دین اور دنیا کے مطالق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نصیحت ہوگی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض افراد علم کے حامل تو ہوتے ہیں مگر عالم نہیں ہوتے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک تو یاد رہتے ہیں مگر وہ ان کا مقہوم سمجھنے اور ان سے احکام اخص کرنے سے قاسر ہوتے ہیں نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی ہدایت فرمائی ہے اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کا اجماع بھی لازم الاتباع حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد محدثین کے سرخیر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب اخبار العاہات کے تحت اس بارے میں متعدد ابواب قائم کی ہیں اور ان تمام ابواب نے خبر واحد کی مقبولیت پر امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم سے استدلال کرنے کے بعد بائیس قطیع صحت حدیثیں بیان کی ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاحت اور وسط علم کی آئینہ دارا اس بارے میں کسرت سے واقعات کو جمع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں قیاس پر اعتماد بہت رواج پا چکا تھا اور امام اہل الرائے کے تخریجی اصول کی پابنی کے باعث ان کے استناد شدہ مسائل احادیث سے بہت دور ہو گئے تھے جب محدثین کے طبقے نے ان پر مخالفت حدیث کا اعتراض کیا تو ان اہل الرائے نے یہ اصول وضع کیا کہ اخبار آہاد سے قرآن پر اضافہ ناجائز ہے یعنی خبر واحد سے عام کی تخصیص اور مطلب کی تحدید نہیں ہو سکتی ان اہل الرائے کے علاوہ مسلمانوں کا ایک اور طبقہ خبر واحد کی مقبولیت اور حجیت کے متعلق طرح طرح کے شکوک و شبہات تعدہ کرتا تھا انہی میں سے بعض کو یہ اعتراض تھا کہ خبر واحد کی مقبولیت پر خبر واحد ہی سے استدلال کیا گیا ہے جو حدیث سے استدلال کے لیے کافی نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد درست ان تمام کتابینوں کے جملہ خطشات کو دور کر کے حدیث کے حجیت کو قائم کرنا تھا امام دار قتنی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ایک مستقل بابا خبر واحد یوجب العمل یعنی خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے کہ تحد اور امام ابن حضم اندلوسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں خبر واحد کے واجب العمل ہونے کو ترجیحاں قبول کیا ہے اور اپنے موقع کی صحت پر متعدد قوی دلائل کے ساتھ استدلال کیا ہے ایک مقام پر امام ابن حضم رحمہ اللہ فرماتے ہیں احادیث کی دوسری قسم جسے ایک راوی نے دوسرے راوی سے نقل کیا ہو اور وہ بغیر کسی انقطع کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک عادل راویوں کی روایت کے ساتھ متصل ہو ہو تو اس پر عمل واجب ہے اور اس کی صحت کا علم فی واجب ہے ابن حضم فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شعفی امام احمد اور امام دعود ظاہری کے متعلق خبر واحد کے وجوب کا قائل ہونا ثابت ہے لہذا یہ چیز ان میں سے ہر ایک کے مقلدین پر خبر واحد کے وجوب القول کی واضح دلیل ہے امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر واحد پر عمل کا واجب ہونا قطعی دلیل سے معلوم ہو چکا ہے دلیل قطعی یعنی قرآنی آیات نے خبر واحد پر عمل کرنے کو واجب ترائی دیا ہے جبکہ راویوں کی راست بازی غالب گمان کے ذریعے سے حاصل ہو یہ بھی واضح رہے کہ یہ غالب گمان قطعی طور پر حاصل ہے جب یہ صورتحال ہے تو خبر واحد پر عمل کا وجوب بھی قطعی طور پر ثابت ہو گیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے قاضی دو گواہوں کی شہادت پر فیصلہ دیتا ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے نزدیک اگرچہ خبر واحد موجب علم نہیں لیکن وجوب عمل کی باعث ضرور ہے چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب الكفایہ فی علم روایہ میں اس بارے میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے اور اس کے تحت متعدد روایات چمع کی ہیں حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام کون و مقام کے فقہاء و محدثین میں سے اہلِ علم حضرات کے نزدیک کہ جن کا مجھے علم ہے عادل راوی کی خبر واحد کے مقبول ہونے اور ان کے واجب العمل ہونے پر اجماع ہے سوائے خوارج اور اہلِ بیڈت گراؤں کے امام شعفی رحمہ اللہ نے بھی اس اجماع کی سراحت فرمائی ہے چنانچہ لکھتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہمیشہ اس بار پر رہا ہے کہ خلیفہ ایک ہوتا ہے قاضی بھی ایک امیر بھی ایک اور امام بھی ایک یہ تمام لوگ خواہ امیر ہوں یا قاضی مقدمات کے فیصلے بھی کرتے تھے اور ان کے احکام بھی نافذ ہوتے تھے یہ لوگ شرعی سزائیں بھی دیتے تھے ظاہر ہے کہ ان کے احکام بھی ایک طرح کی خبر بھی تھے لہٰذا معلوم ہوا کہ خبر واحد کو ہمیشہ حجت قرار دیا جاتا رہا ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام اور ائمہ سقات کی احادیث کو صرف اس بنا پر رد نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا راوی متفرد اس لیے کہ بکسرت احادیث ایسی ہیں جن کو ایک ہی صحابی نے روایت کیا ہے اور محدثین نے ان کی مرویات کو قبول کیا ہے اور کسی نے بھی انہیں رد نہیں کیا اسی طرح بکسرت احادیث کی نقل و روایت میں ایک ہی تابعی اکیلا ہوتا ہے مگر کوئی محدث ان کی روایت کو قبول کرنے سے انکار نہیں کرتا ہمارے علم کی حد تک صلف و خلف علماء میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ بات کہی ہو کہ جب کسی حدیث کو ایک ہی صحابی روایت کرے تو اس کی روایت کردہ حدیث قبول نہیں کی جائے البتہ اہلِ بدت اور غیر معروف لوگوں سے اس قسم کے اقوال مروی ہیں کہ خبرِ واحد حجت نہیں امام زہری تقریباً ساٹھ احادیث کی روایت میں اکیلے ہیں مگر اس کے باوجود وہ ائمہ کے ہاں قابلِ قبول ہیں اور اکیلے ہونے کی بنا پر ان کو چھوڑا نہیں گیا خلاصہ یہ ہے کہ ائمہِ حدیث اور ان کے پیروکاروں میں سے کسی نے بھی خبرِ واحد کو رد کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ورنہ ان کے اکثر اقوال و فتابہ باطل ٹھہتے حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں خبرِ واحد کی حجیت کے متعلق متعدد مقامات پر لکھتے ہیں خبرِ واحد حجت ہے اور خبرِ واحد قبول کی جاتی ہے خواہ اس کو روایت کرنے والی عورت ہی ہوگی نواز صدیق حسن خان فرماتے ہیں خبرِ واحد پر عمل کے لیے کتاب سنت اور اجماع سب چیزیں دلالت کرتی ہیں اس پر عمل کی مخالف ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو حجت کے لائق ہو اصولِ حنفیہ کی کتب میں بھی خبرِ واحد کو حجت اور واجب العمل بیان کیا گیا ہے چنانچہ کتاب غیت التحقیق شرح حسامی میں خبرِ واحد کے وجوبِ عمل کے دلائل کے بعد مذکور ہے کتاب سنت کے ان دلائل سے ظاہر ہوا کہ حدیث خبرِ واحد پر متواتر کی طرح عمل واجب ہے اور یہ دلیل خطعی ہے جس کی مخالفت میں کوئی عذر نہیں ہو سکتا امام غزالی نے ایسا ہی کہا ہے اور اس پر دلیلِ اجماع بھی ہے اس طرح کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اخبارِ آہاد پر عمل کیا اور اس سے حجت پکڑی اتنے واقعات میں کہ جن کی قینتی نہیں ہو سکتی اور اس پر کسی کا انکار و اختلاف نہیں ہوا صحابہ کا یہ مستقل عمل اخبارِ آہاد کو قبول کرنے اور اس سے حجت پکڑنے پر اجماع ہے اور یہی طریقہ تابعین مثلا امام زین العبدین امام محمد باقر سعید بن جبیر تاؤس سعید بن مسیب فقہہِ حرمین فقہہِ بسرہ مثلا امام حسن بسری اور امام ابن سیرین فقہہِ کوفہ طبع تابعین اور جو فقہہ ان کے بعد ہوئے کر رہا ہے اور کسی زمانے میں بھی کسی نے ان پر انکار نہیں کیا بس معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفہِ راشدین تمام صحابہ طابعین طبع تابعین محدثین فقہہ اصحابِ اصول اور ہر زمانے کے علماء اہل سنت کے نزدیک مختار مذہب یہ ہے کہ سقہ راوی سے منقول خبرِ واحد دیگر شرعی دلائل کی طرح واجب العمل ہے محترم سامین ابھی آپ دارو سلام سٹوڈیو سے حدیث سیریز کا چوتھا حصہ خبرِ واحد بجت ہے سن رہے تھے